اقوام متحدہ نے حبردار کیا ہے کہ معاشی اور سیاسی بہران مزید بگڑ گیا تو پاکستان میں ہراک کا شدید عدم تحفظ آئندہ مہینوں میں مزید حراب ہونے کا خدشہ ہے اقوام متحدہ کی جانب سے وارننگ نئی شائع ہونے والی رپورٹ میں کی گئی ہے رپورٹ جون سے نومبر دو ہزار تیس کی مدد پر محیط ہے جس میں شدید غزائی عدم تحفظ پر ابتدائی وارننگ اقوام متحدہ کے دو اداروں فوڈ اور اگری کلچر اورگنائزیشن اور ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے شائع کی گئی ہے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ مجودہ عالمی معاشی سستروی کے دوران بھرتے عوامی کرزوں سے پاکستان میں جاری مالیاتی بہران مزید گہرا ہو گیا ہے جبکہ حکام کو اپرل دو ہزار تیس سے جون دو ہزار چھبیس کے درمیان ستتر اشارہ پانچ ارب ڈالر کے بیرونی کرزیں واپس کرنے ہوں گے جو دو ہزار اکیس میں تین سو پچاس ارب ڈالر کے جی ڈی پی کے لحاظ سے بہت زیادہ کم ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھرتہ سیاسی ادم استحقام اور پسماندہ اصلاحات آئی ایم ایف کی جانب سے رقم کے اجرا اور دو طرفہ شاہ کرداروں کی اضافی مدد روکنے کا باعث پن رہی ہیں فوڈ اور اگری کلچر اورگنائزیشن اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے اپنی نئی رپورٹ میں کہا ہے ملک میں بڑھتے ادم تحفظ کے درمیان اکتوبر دو ہزار تئیس میں ہونے والے عام انتہابات سے قبل سیاسی بہران اور شہری بد امنی مزید بگڑنے کا حدشہ ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی ظہائر اور کرنسی کی قدر میں کمی کے باعث ملک میں ضروری خوراک اور توانائے سے متعلق مسنوع درامت کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے جسے غزائی اشیاء کی مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ملک بھر میں توانائی میں کٹوٹی ہو رہی ہے مزید کہا گیا ہے کہ جولائی اور سبتمبر دو ہزار بائیس کے درمیان آنے والے تباہ کن سلاب کے اثرات کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے جبکہ سلاب سے ذریعی شعبے کو نقصان ہوا ہے اور تیس ارب دولر کا معاشی خسارہ ہوا رپورٹ میں حبردار کیا گیا ہے کہ سبتمبر اور دسمبر کے درمیان پچاسی لاکھ سے زیادہ افراد کو شدید غزائی ادم تحفظ کا سامنا کرنا پڑے گا زیر جائزہ کتوں میں غزائی ادم تحفظ اور غزائی قلت کی صورتحال مزید حراب ہونے کا حدشہ ہے جبکہ معاشی اور سیاسی بہران کے باعث ہراک اور ضروری اشیاء کے لیے قوت حرید کم ہو رہی ہے غزائی تحفظ کی صورتحال میں ممکنہ طور پر بگار مونسون کی بدترین سلاب سے پڑھنے والے تواقن اثرات کی وجہ سے ہے جس کے دوران مویشہ کو نقصان پہنچا اور ہراکی پیداوار، ہراک اور ذرائع معاش کی دستیابی بری طرح متاثر ہوئی اشیاء خردنوش کی قیمتوں اور ذرائع معاش کے مواقع پر سلاب کے اثرات کی رسے ہراک تک رسائی بھی ایک چیلنج ہے مستقبل میں سلاب کے تواقن اثرات سے بچنے کے لیے ریپورٹ میں قومی اور صوبائی ڈیزاسٹرز منیجمنٹ آثورٹیز کی صلاحیت بڑھانے پر زور دیا گیا ہے ریپورٹ میں تجویز کردہ اقدامات میں سماجی تحفظ کی موجودہ میکنیزم جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا ہے تاکہ سماجی تحفظ کے نظام کے ذریعے موثر عدی عمل جقینی بنایا جا سکے